دہشت گردوں نے کوئٹا میں ایک بار پھر پولس کو اپنا نشانہ بنا لیا سمنگلی روچ پر گھات لگائے بیٹھے نامعلوم دہشت گردوں نے ڈی ایس پی حمید اللہ دستی کی گاڑی پر اندھا دھن فائرنگ کر دی فائرنگ سے ڈی ایس پی حمید اللہ دستی کی سیکیورٹی پر معمور دو پولس اہلکار شہید ہو گئے خوش قسمتی سے وہ خود حملے میں محفوظ رہے ڈی ای جی رزاق چیما کے مطابق حملہوروں کی تعداد تین تھی تینوں موٹر سائیکل پر سوار تھے ایک ویڈیو ملی ہے تو اس میں تین لوگ ہمیں اس میں نظر آئے ہیں جنہوں نے ان کی گاڑی کی اوپر پہلے سے پوزیشن لی ہوئی تھی اور انہوں نے ایمبوش کیا تو دو گنمن ایک طرف تھے اور ایک گنمن ایک طرف تھا اور ان کی گاڑی چونکہ بلٹ پروف تھی اور گنمن جو ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گنمن جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کی سائیڈ جو تھی وہ بھی بلٹ پروف تھی اور جو پروٹیکشن ان کو دی گئی تھی انہوں نے گنمنوں نے بھی بہت زیادہ فائرنگ کی ہے وزرعالہ بلوچستان میر قدوس بزنچو اور وزر داخلہ سرفراز بکٹی نے واقعی کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد حملے ہمارے عظم کو کمزور نہیں کر سکتے موسیقی